محمد بلندر محمد بلندر محمد بلندر محمد بلندر محمد بلندر محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے میں نے کیا پڑھنا تھا ایک مخصوص موضوع ہے حساس بھی بہت ہے نازق بھی ہے اور ایمان کے تھیسل جانے کا خطرہ بھی ہے حالی اللہ علیہ وسلم جی انشاءاللہ 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 فرما رہا ہے قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق وررب بکم فمن احتدا فإنما یحتدی لنفسی ومن ظل فإنما یضلو انہا فما انا علیکم بوقی اے میرے حبیب کہہ دیجئے تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا اچھا بھائی جمال باز ایسا ہے قرآن سراپا اجاز ہے اس کی گرت موجزہ ہے عبارت موجزہ ہے ترتیل موجزہ ہے تعمیل موجزہ ہے تفسیر موجزہ ہے الفاظ موجزہ ہے حروف موجزہ ہے آداد موجزہ ہے اترنے کی ترتیب موجزہ ہے اب دیکھیں بات ہے حق کی جاکم الحق تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا اب حق کے عدد نکالیں میں بتاؤں گا جوڑ لینا ہیک آٹھ دو نکتے والی کاف کے سو کتنے ہوئے ایک سو آٹھ اور سورہ یونس کی یہ آیت جو ہے اس کا نمبر بھی ایک سو آٹھ یہی اجازت ہوتا ہے قرآن کے یعنی حق کی بات تھی اللہ نے ترتیب میں بھی عدد کو ملحوظ رکھا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہمیں یحتدی فَإِنَّمَا یحتدینِ نفسِ اب جو ہدایت پائے وہ اپنے نفس کے لیے پائے گا ہمارے لیے نہیں اور جو گمراہ ہوگا وہ بھی اپنے نفس کے لیے ہوگا اور کہتو امانا علیکم بے وکیل میں تم پر کوئی وکیل نہیں تم جانو تمہارا کام جانو فا اب جس آیت نے شاید کا آدمی کھول کے بتا دیا ہے بندہ گمراہ ہوتا ہے تو بھی اپنے لیے ہدایت پاتا ہے تو بھی اپنے لیے نوز باللہ اللہ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ جبرن ہدایت دیتا ہے یہ حضی و دنفر اس کا کرم ہے کہ جو ہدایت کا متلاشی ہو جو کہ ہدایت اللہ کو پسند ہے اس کی مدد کر دیتا ہے جو گمراہی کے پیچھے جلے اسے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اب مدداری کی بات یہ ہے تمہارے وہ شیعہ علماء جو ہمیں مشرق سمجھتے ہیں یہ جو شرک کرتے ہیں توحید کی الف بے نہیں جانتے ذات ماجب کی قسم یہ تمہارے ہی ایک عالم کا پڑھا ہوا مجھے کلپ سنوایا گیا ہے کہ اللہ عزباللہ اللہ کا نام مزل ہے یعنی گمراہ کرنے والا اور شیطان اس کے اس نام کا مظہر ہے جو علی کو اللہ کی اسما کا مظہر نہیں مانتے وہ شیطان کو مظہر مانتے ہیں جو پہلے پڑھنے والا نہیں ہے سر سے بزر رہی ہیں ہاں علی مظہر نہ ہو گئے سلطان شیطان مظہر ہو اب اتنا پتہ نہیں پہلے تو یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے محسن مجھے کہ کہا یہ گیا ہے مقدمزادے کہ اللہ کے اسماع حسنہ میں سے ایک نام ہے مزل میرا چیلنج ہے پوری چیداد دوگا ثابت کرو کہ اسماع حسنہ میں مزل کہاں ہے گمراہ کرنے والا نوز بلہ اور اللہ کا نام اور اسماع حسنہ خوبصورت ترین نام یہ برا نام ہے خوبصورت نہیں بیٹے ہو جا سر سے بزر رہی ہیں میری باتیں اور پھر دیکو اسماع حسنہ ہیں جا پر جا تو پھر جو جو جس اسم کا مظہر ہوگا وہ مظہر احسن ہوگا اب اللہ شیطان کو مظہر بنایا گا پڑھ سورہ کحف کو پڑھ اللہ کہتا ہے تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو شیطان اور اس کی ضروریت کو ولی سمجھتے ہو معلومہ ولی وہ ہوگا جو مومن کا دوست ہو چوکے ٹھیک ہے نا یہ بات تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اگر کہا جائے جی غزن فر پیش نمازی نہیں کر سکتا بھے کیوں یہ آدل نہیں تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ پیش نماز ہونے کے لیے آدل ہونا ضروری اللہ کہتا ہے شیطان اور اس کی اولاد ولی نہیں کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں معلومہ ولی وہ ہوگا جو دوست ہوگا اور آنکھے کہتا ہے وَمَا شَحَدْتُمْ خَلْقَ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو زمین اور آسمان بناتے وقت گواہ نہیں بنایا تو بھائی وَالْعَرْضُ ثابت ہوا ولی وہ ہوگا جو خلقتِ عرض و سما کا گواہ ہو جو پتا سکے میرے سامنے بنے ایسے بنے اور آگے کہتا ہے وَلَا خَلْقَ انْفُسِمْ اور میں نے شیطانوں کو ان کی اپنی تخلیق پر بھی گواہ نہیں بنایا تو معلوم ہوا عمران حضر دا ولی وہ ہو سکتا ہے جو اپنے بننے کی گواہی بھی خود دے سکے عمران حضر دے سکے ایک تو وہ تمہارا دشمن دوسرے وہ خلقتِ عرض و سما کے گواہ نہیں تیسرے اللہ کہتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِظَ الْمُغِلِّنَ عَوْدَ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتا میں کہہ گیا تمہارے سر سے گزر گیا اللہ کہتا ہے میں گمراہ کرنے والوں کو بازو نہیں بناتا اگر یہ اللہ کے اسم کا مظہر ہے پھر تو بازو ہے پھلے پڑھ رہے ہیں میری باتیں اسی لیے دعا رجبیہ میں جو تمہارے زمانے کے امام نے اپنی قلم سے لکھ کر بھیجی اپنے شیعوں کو کہ ہمارا ہر شیعہ ماہ رجب میں یہ دعا پڑھے میں ساری نہیں دورانا چاہتا اس میں چھوٹا سا ٹھکڑا اس میں کہہ رہا ہے تمہارے زمانے کا امام مولوی نہیں مولا کہہ رہا ہے یہ جو تُو نے امام بنائے ہیں یہ تیرے قوت بازو ہیں رہا ہے رہا ہے جو امام ہے وہ تیرے قوت بازو ہیں یہ تیری مخلوق کے آمال پر گواہ ہیں اب وقت نہیں ہے میرے بعد بھائی مذہبہ بس میں ترجمہ کر کے بھائی جمعیل باز اس مٹھی بھر مجمع سے لے کر حجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی خزن فرزامن مانی کی جماہیں مناعت جیسے قاضی کی خداعت مناعتن جو تیری مخلوق کی روزی کے زامن ہے میں نے کہہ دیا پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا کیا سنا مانی ہاں مانعتن سے ہے مانی مانعتن سے ہے اس میں فائل مانی اور اس کی جماہ مناعت جو تیری مخلوق کی باگرشاں روزی کے دامن ہے جو تیری مخلوق کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں حافظہ تم ورم واد جو تیری مخلوق کے محافظ ہیں جو رائد کی جماہ رواد جو تیری مخلوق سے آگے چل کے انہیں بتاتے ہیں آگے خطرہ ہے یہ سیدھا ہے تو اب اس سے ثابت کیا ہوا جو مظہر ہیں اس کے سن کے وہ اس کے آزاد ہیں وہ اس کے بازو ہیں اور اللہ کہتا ہے میں گمرہ کرنے والوں کو بازو نہیں بناتا شیطان گمرہ کرتا ہے بازو توہید نہیں ہو سکتا بیٹھے ہو چاہے پچھلے مالے والا سمجھ جائے اور ویسے بھی یہ چیز اکر کے بھی خلاف ہے کہ شیطان کو ماذا اللہ اللہ اپنے اسم کا مظہر بنائے پھر اس مظہر کے پیچھے چلنے والے کو سزا دے ایسا قدر نہیں وہ تو صاف کہہ رہا ہے سورہ نصاب پڑھنا جو نیکی تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہاں میں نے کمردیدی پہلے کہا تھا یہ مسائل ہیں پڑھے نازل آمد الناس کی رسائی سے شاید کازمی تنویلہ بھی بہت آگے ہیں لیکن کوشش کرنا ہوں کہ بچے بھی بات کو سمجھیں ہی نہیں جب تمہارے پاس محمد و آل محمد ہیں پھر اس کے بعد کسی سے توہید سیکھنے کی ضرورت کیسی جن کی توہید سمائی نہیں میں شہودی ہے شہودی ہے یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ سنا ہے کہ اللہ ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سنا ہے اللہ ہے غزنفر سے پوچھو گے سنا ہے اللہ ہے آدم سے پوچھو گے سنا ہے اللہ ہے اور اگر ان سے پوچھو گے یبنابی طالب حضرائی طرف پک اے ابو طالب میٹے تُو نے اپنے رب کو دیکھا تو حسنین کا بابا جواب دے گا لَمَا قُنْ عَابُدْ رَبَّنِ اللَّذِي لَمَارَا ہو میں اس رب کی عبادت کیسے کروں جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو ہرینا گا ہرینا ہرینا کیا ہوا پوچھا گیا کیسا ہے وہ پرمایا اسے آنکھیں مشاہدے میں نہیں دیکھتی دل ایمان کی حقیقتوں میں دیکھتے ہیں ہاں اور اچھا یہ تو ایدین کی نمازوں میں بھی سنتے ہوگی اس نمازوں سے سورہ آلہ وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ عَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَوْبَ مَنْ دَسْسَاهَا فَمَا قَسمِ نَفْسِكِ اور اس کے تصویح کرنے والے کی جس نے اسے مناسب بدن عطا کیا اس کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے الہام کر دیا ہے ہر نفس کو فُجُور بھی تقویٰ دی بتا دیا ہے فطرت میں بتا دیا ہے یہ فجور ہے یہ تقویٰ ہے اور پھر چھوڑ دیا کہتے ہیں قَدْ عَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا فَلَهَا پا گیا وہ جس نے تذکیہ نفس کیا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ تَسَاهَا اور جس نے اس میں ملاوٹ کی وہ نامراد ہو گیا اور اصل میں بات یہ ہو رہی تھی مخدمزادہ جو ٹکڑا تو ہم نے مجھے سنوایا جو میں نے افس کیا اسی شاید انوان یہی تھا کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا خلق کیوں کیا پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا کسی کے پاس چاہے وہ خدا کی حجتیں یہ اختیار نہیں کہ وہ خدا سے یہ سوال کریں تو نے یہ کیوں کیا یہ باتیں ہم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں یعنی یہ کیوں وہ کرے جو یا مسئول سے زیادہ علم رکھتا ہو یا اس کے برابر تو ہو نہ کوئی اللہ کے برابری کرنے والا نہ اس سے بھی دیادہ علم رکھنے والا ہمیں تو حجت سے بھی پوچھنے کا اختیار نہیں کہ ہم خدا کی کسی حجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو صحیح زبان کرے کہ یہ کیوں کیا جس کے حجت کے فیل قول پر کیوں کرنا کیوں کہنا کیوں سوچنا کفر ہو اس اللہ کے بارے میں یہ پوچھنا یہ کیوں کیا اس کے حکمت پہ انگوشت نمائی ہے ہاں اور نہیں نہیں پھر میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر اللہ نے باکر شاہ زیر سلطان شیطان کو پہلے دن سے شیطان پیدا کیا تو جرم اللہ کا اگر وہ پہلے ہی دن سے شیطان تھا وہ پہلے ہی دن سے ابلیس تھا وہ پہلے ہی دن سے منکر توحید تھا پھر تو خدا کی حکمت پہ محترز ہونا حق بنتا ہے اس نے دور سے ایسا پیدا کیا کہ معلم الملکود بنا دیا نہیں میں ہسی مثال سے سمجھاتا ہوں عمران حسن علاقہ تاکہ بھائی 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 بچے بھی سمجھ جائیں ایک انجینئر نے کپڑا بھننے کی مشین بنائی ٹھیک ہے تھان نکر رہے ہیں حاجی و دنفر ایک تھان میں جھریاں تھی ہنہی یعنی طول کے دھاگے تھے ارض کے نہیں تھے لمبائی کے تھے پیٹے کے نہیں تھے آپ تو سمجھا گئے نا بات تو اب کہو گے نا یہ مشین کا نقص ہے مشین کا کوئی دندانہ ٹوٹ گیا ہے تو اب اگر انجینئر نے پہلے دن سے وہ دندانہ نہیں رکھا تو قصور انجینئر کا اور اگر بعد میں ٹوٹ گیا ہے تو قصور مشین کا تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گے اگر اللہ نے اسے پہلے دن سے ابلیس بنایا پھر تو انگلی اٹھتی ہے تورید کی حکمت پر اللہ نے ایسا نہیں کیا یہ بالکل ایسے ہیں جیسے تمہارے رسول کی حدیث ہے کلو مولودی اولادو علال فطرت ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب باہو یوہدانی و ینسرانی و یمجسانی پھر اس کے ماں باپ کسی کو یہودی کر دیتے ہیں کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ فطرت پہ پیدا کرتا ہے بعد میں ڈنڈی پڑ جاتی ہے تو اب آؤ سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو کائناوتِ عالم کی ہر جنس موزن بیٹے چونٹی سے ہاتھی تک جن سے بشر تک انسان سے ملک تک محجود سے حجت تک روحیں ازل سے ہیں تک گئے ہو میں نے تو پہلے کہا اجاز روزی میں نے تو کچھ اور پوائن آتا اجاز مخصوب زادہ کی فرمائش ہے جو میں پوری کرنے لگا ہوں روحیں اجرس ہیں قدیم ہیں اور یہ تو غالباً بتانے کی کمرضی ضرورت نہیں ہے کہ روحوں سے اقرار لیے گئے تھے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سب روحوں نے اقرار کیا میرا چیلنج ہے قرآن میں ایک آیت دکھا دو جہاں ایک بھی روح کے انکار کا ذکر ہو سب کے لیے اقرار کا ذکر ہے سورہ آراب پڑھ لینا پھر دنیا میں آکے کوئی منکر ہو گیا کوئی مومن رہا کسی کو وعدہ تسلیم یاد رہا کوئی بھول گیا اس کے عوامل کیا ہیں اس پر پھر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں انہیں میں فیلال نہیں چھیرنا چاہتا تو چونکہ روحیں اقرار کر چکی تھیں اور اللہ لطیف بز ذات ہے رحمان بز ذات ہے رحیم بز ذات ہے اس اقرار کے اللہ نے دو سنیت دیے چونکہ ہاں بول کے قالو بلا کہہ کے ہر روح نے اقرار کر لیا کہ تو ہمارا رب ہے اللہ نے اسے بدن توحید کے ایمان پر بخشا اور اسی اقرار کا صدقہ ہے حاجی غز انفر کہ اللہ نے زبان مشرق کو بھی ناپاک نہیں دی جو پہلے پہلے ہیں میری باتیں زبان کسی کافر کی بھی ناپاک نہیں مشرق کی بھی ناپاک نہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے مشرق ناپاک ہے ناپاک ہے لیکن زبان پاک ہے جب ارشان اگر زبان ناپاک ہوتی تو پھر مشرق کلمہ کیسے پر لا الہ الا اللہ اللہ کا نام کیسے لیتا ہے اگر تم پر کوئی غصر واجب ہے قربطن اللہ کیسے لیتا ہے چونکہ اللہ کا نام لینا تھا یہ اسی اقرار کے تو فیل زمین کہ ہر زبان پاک ہے یہ جو لعاب دان ہے نا لعاب دان سمجھو یہ جو تھوک نکلتا ہے یہ جو ران ٹپکتی ہے یہ زبان کا حجی غزن فر فطری غسل ہے یہ اسی اقرار توحید کا صلاح ہے کہ اس نے فطری غسل کا ڈاگرالیاقت احتمام کیا ہے ہر زبان کے لیے تو شیطان نے بھی چاہے دیکھا دیکھی چونکہ یہ تمہارے مولا صادق کا فرمان ہے کہ اقرار وہ فرماتے ہیں چار قسم کی روحیں ہیں فرماتے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے دل سے تینوں اقرار کیے اب یہ بھی میں بتاؤں گا فتین اقرار کون سے تھے توحید کا نبوت کا ولایت کا دل سے کیا ایک وہ تھے جنہوں نے دیکھا دیکھی کر لیا اور اس کے بارے میں تیرا مولا صادق فرمان ہے اس طوریل اللہم العیمان ان کے پاس عیمان مستعار ہے ادھارا دیا گیا چونکہ دل سے نہیں کیا تھا دیکھا دیکھی کیا تھا کسی وقت بھی چھن جائے گا دو یہ ہو گئے فرماتے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے دل سے تینوں اقرار کا انکار کیا ایک وہ تھے جنہوں نے ان لوگوں کی دیکھا دیکھی انکار کیا فرمایا دیکھا دیکھی انکار والے ہمارے در پہ آ جاتے ہیں دیکھا دیکھی ایمان والے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں اللہ 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 پڑھے پڑی ماجہ چلے لے ہاں کائنات کے جس مسئلے پر محمد و آل محمد سے ہٹ کے سوچو گے وہیں بے دینی شروع اور آو آموزر میں کے وہ بھی سمجھا دوں کہ جس آیت سے مغاربتہ لگا پہلی بات یہ ہے میں پوری علمی دمانہ سے کہہ رہا ہوں بحث کروڑو مناظرہ رکھ لو یہ اللہ کا نام المزل بتایا گیا نہ یہ اسماء حسنہ میں ہے نہ یہ قرآن میں ہے اس طرح مزل نہیں لکھا اللہ نے کہا نہیں کہا اب دعا جوشن کبھیر میں ایک ہزار ایک نام آئے ہیں اللہ کے ان میں دکھا دو گئی ہے یہ نام جو علماء یونان کے بے دین فلاسفہ کے تصورات سے بھائی جمعیل عباس متحصر ہوئے یہ ان کی اختراع ہے اور ہمارے چند علماء نے بے سوچے سمجھے وہ باتیں لکھ دی لکھنے والوں نے فیراؤن کو بھی مومن لکھ دیا مانوگے ہاں ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں لکھا گیا ہے فیراؤن کو مومن تھا مومن فطری مازاللہ ہم نوشے مومن فطری مانتے ہیں مومن جبلی نہ ظاہری نہ بھادری نہ جزی نہ کلی ہاں تو یہ یونان کے بے دین فلاسفہ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ دین محمد و آل محمد میں مداخلت کریں وہ بتائیں اور میں آیت پڑھتا ہوں اول تو آپ جو تھوڑا سا بھی بیداری کے ساتھ سن رہے مجھے وہ اسی آیت سے ہی سمجھ جائیں گے ہاں سورہ آراف پڑھ لینا آواز آتی ہے وَمَنْ يُزْلِ لِلَّهُ فَلَا حَادِ بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اول تو آیت پہ غور کی جائے تو بسنا اسی آیت میں ہی جوا موجود حال ہے اللہ ماذا اللہ گمراہ کرتا نہیں گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات بھائی مصفحہ جو دیکھنے والی ہے جب موارد بدل جائیں لفظ وہی ہوتا ہے مانی بدلنا پڑتے ہیں ہاں عوام تو چل عوام ہے علماء کا یہی وعیفہ مخدود آدھے کہ موارد بدلے مانی بدلو نہیں بدلو گے تو عالم کہلانے کا حق نہیں ہے تمہیں پھر جاہل مطلق ہو مثلا مکر مکر کے کیا مانی ہے فریب مکر و مکر اللہ و اللہ خیر الماکری اب کرو ترجمہ اگر اللہ کے لئے وہی لفظ بولو گے کافر ہو جاؤ گے مشرق ہو جاؤ گے لفظ وہی مکر ہے تیرے میرے لئے ہو تو فریب اب اللہ کے لئے جب بولا گیا اس کا معنی ہوگا تدبیر انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ نے بھی تدبیر کی یقیناً اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ 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 مہزمزادہ تم نے اپنے طرح سے تو بڑا خوشک و موضوع دیا مجھے لیکن بہرحال پہ بھی کافی لوگ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ سار اٹھاؤ کیا کہہ رہا تھا میں کہہ رہا ہوں موارد بدلنے سے موازے بدلنے سے معانی بدلتے ہیں اب لفظ زلالت گمراہی جب اللہ کی طرف اس لفظ کی نصفت ہوگی یہ ترجمہ شرک ہوگا کفر ہوگا ہاں لغت موجود ہیں یا تو نہ ہوں یا شاہد کاظ میں لغت میں ایک معنی ہو ہاں پھر تو مجبور یہ ہے جیسے سلطان کہ دوسرے معنی جب نہیں ہے موجود تو ہم کیا کریں نہیں لغت پڑھو ہاں لغت عرب پہ اغور نہ ہو تو پھر قرآن کے ترجمہ کرنے کی جسارت نہ کرو ہاں اب تم نے تو یہی پھیلیا استاذ سے زال گمراہ مذل گمراہ کرنے والا آسر اٹھاؤ گزن فاللغت کے ساتھ چیلنج کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہے کہیں سہرہ میں داؤنا حد نظر تک ایک لقو تک سہرہ ہے نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی جھاڑی ہے نہ کوئی بوٹی ہے بس ایک درخت دور کھڑا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے اس اکیلے درخت کو عربی میں زال کہتے ہیں میں کہہ گیا ہوں جسے تنہا کر دے اسے راستہ دکھانے والا نہیں ملتا اللہ جی اس محلے والا وہ پھلے پڑھ رہی ہے یا بگاہ دینے آئے ہو اللہ اللہ جسے تنہا چھوڑ دے اگیلا کر دے اسے راستہ دکھانے والا کام ہے اب یہ ترجمہ اس کے شایان شان بھی ہے دین بھی متضلزل نہیں ہوتا ایمان بھی نہیں بھٹکتا چلے تو نہیں کہے یعنی ضرور آیات متشابہات کی پیر بھی کرنی ہے سعید کیا رہے محمد سے پوچھا ہے مولا کتنی آیتیں متشابہ ہیں پتہ ہے تمہارے مولا نے کیا کہا فرمایا تمہارے لیے پورا قرآن متشابہ ہے اے 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 قل ہو باللہ آہد محکم آیت ہے نا اس میں تو کوئی شکل شو بھی نہیں مولا بھٹکتا ہے تمہارے لیے متشابہ ہے تم کیا جانو ہوا کیا ہے تم کیا جانو اللہ کیون ہے تم کیا سمجھو آہد کیا ہوتا ہے پر میں تمہارے لیے سارا قرآن متشابہ ہمارے لیے سارا قرآن محکم تا گیا تو کافی ہے بس چار پانچ من دینے تھا کہ واقعی سارا تا گیا سارا قرآن محکم ہاں سارا قرآن محکم 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 اللہ جو چکے وہ سورہ عراف والی میں نے آیت پڑھی فا یاداروہم فی دقیانہم یامہم اللہ کہتے ہیں میں انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں اکیلا کر دیتا ہوں بھٹکتے رہو اچھا کیوں چھوڑ دیتا ہے یہ بھی تمہینوں کی سوچنے ہالی بات ہے ہاں ہم تو نہیں جانتے نہ کسی کی فطرت نہ کسی کی نیگت اللہ تو جانتا ہے ہاں یہ بظاہر بات عمران حفظان عزاد دوسری ہے بھائی مذہبہ اور اسی میں اس جیسے ضمیر کئی مسائل کا حل ہے تمہارے مولا ساتھے نے سے کسی ہے پوچھا ہے مولا ایک بندے نے پچاس سال گناہ کیے قرآن کہتا ہے خالدین فی آبدا ابت تک جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ پچاس سال کے گناہوں کی صدا ابت تک زیادہ نہیں اب اسے یار میں کیا تمہیں آسان در کے سمجھا ہوں پرما ایک شخص نے پچاس سال نیکیاں کی اس کے لیے بھی ہے خالدین فی آبدا ابت تک جنت میں رہے گا پچاس سال کی نیکی کا انعام ابت تک زیادہ نہیں فرمایا یہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو کم علم ہے تو جاہل ہے اللہ جانتا ہے کہ جس بندے نے پچاس سال نیکی کی میں اسے ابت تک بھی زمین پہ رکھتا یہ ہمیشہ نیکی کرتا اور جسے اللہ جہنم بھیج رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ جانتا ہے کہ میں اسے ابت تک بھی زمین پہ رکھتا یہ ابت تک بدکار رہتا یہ ابت تک منکر رہتا ہمارے حبدار کو صلاحی کسی چیز کا مل رہا ہے کہ یہ کروڑوں عربوں سال بھی زمین پہ رہتا علی کی ملا سے کبھی نہ حق لہا ملتا ہے علیہ 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 شوانی عظیم اللہ جن کے بارے میں بھائیم نے بات جانتا تھا ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہیں گے اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تنہا کر دیتا ہے اکیلا کر دیتا ہے اسی لئے تو ایک تصور دیا ہے اللہ نے سورہ محمد میں جانبر شاہ آیت کٹو کڑا بھی پڑتا ہوں اور ایک حدیث بھی ہاں اب پھر میں سمیٹتا ہوں یار ہٹا کرسی اللہ انہیں چلو پہلے حدیث پڑتا ہوں شاہد گاز میں جنگِ بدر میں مشرقین نے کفارِ مکہ نے جب نے جائے کہ نعرہ لگایا تھا باکر شاہد کیا کہ اِنَّ الْعُزَّا لَنَا وَلَا عُزَّا لَكُمْ مُٹھی بر مسلمانوں کو چیلنج کر کے نعرہ لگا ہمارا عُزَّا ہے بہت تا تھا نا انہوں کا ایک بڑا عُزَّا ہمارا عُزَّا ہے وَلَا عُزَّا لَكُمْ وَلَا عُزَّا لَكُمْ ہمارا عُزَّا ہے تُمَارا کوئی مولانے ہمارا عُزَّا ہے تُمارا کوئی عُزَّا نہیں رسول نے فرمائے تُم کو ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اور اللہ نے آیت بھی دیوانا الْقَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ کافر لوگوں کا کوئی مولا نہیں اللہ شاہد نہیں آری تو جو ایمان پر ہے ایک مصور میٹھے اور آیت پڑھنا ضروری ہے ورنہ میرے نزدیک جامر جہاں شاید شاید بات تشنا رہ جائے گی پڑھ دوں سور نحل کونسی اللہ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ لَهُو سُلْطَانٌ اَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اُن پر جو ایمان لائے وَالَى الْرَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ کیونکہ ان کا توقل اپنے رب پر ہے اِنَّمَا سُلْطَانُهُ وَالَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَهُمْ بِهِمْ مُشْرِقُونَ شیطان کا قبضہ ان پر ہے جو شیطان سے بلا رکھتے ہیں اللہ 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 رہت ہوتاں سمجھا رہی ہے باب مومن پر قبضہ نہیں ان پر ہے جو اس سے تولہ رکھتے ہیں بلا رکھتے ہیں وہم بے ہی مشرقون اور جو اس کے سبب سے مشرق ہیں یعنی شیطان نے جن کو مشرق بنا دیا ان پر قبضہ ہے اس کا اب ایک بندہ دیرے مولا سادے کے سامنے آیا قمر زیدی مولا آیت یہ کہتی ہے کہ مومن پر قبضہ نہیں میں نے آپ کے مومن بڑے بڑے گناہ کرتے دیکھے اب میں تمہاری تھکانو اتاروں یا مجلس پر ہوں آپ کے مومن بھی ہیں آپ کے حبدار بھی ہیں گناہگار بھی ہیں اس نے تو کچھ نام مقدم زیادہ گنوائے بھی جو میں گنوا کے تمہیں گناہوں پہ دلیر کرنا نہیں چاہتا ہاں میں نے یہ گناہ کرتے دیکھا یہ گناہ کرتے دیکھا یہ گناہ کرتے دیکھا چہرے ذل جلال پہ سرخ یہ جلال آئی فرمایا اس لیے تو اللہ نے تمہیں قرآن کا علم نہیں بخشا تاکہ تم ہمارے محتاج رہو نہ تم قرآن کی تفسیر جانتے ہو نہ تعویل جانتے ہو نہ ظاہر جانتے ہو نہ باطن سمجھتے ہو فرمایا یہ گناہوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا اللہ تم اللہ پھر کس چیز کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے پہ قبضہ نہیں فرمایا واقعی قبضہ نہیں اللہ کی پوری کائنات میں ایک مومن رہا جو ہماری بلا سے پھر گیا ہو اللہ 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 پھیرنے کی کرتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اپنی تمانائی صرف نہیں کرتا دوسرے مقام پہ حضرت حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ لکن فی ابلیس فا انہو یو آکے بکو اے ہمارے حبداروں تمہیں اللہ بچائے تمہیں اللہ بچائے شیطان کے پھندے سے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے ایک بندے نے گھبرا کے حیران ہو کے شٹ پٹ آگے گا مولا ہم نے اس ملون کا کیا بھی گھڑا باقی دنیا نہیں ہے ہمارے پیچھے کیوں ہیں فرما امر باقیوں کو ہماری بلا سے پھیر کے فارغ ہو چکا مولا ہمارے پیچھے کیا بھی گھڑا ہمارے پیچھے کیا بھی گھڑا ہمارے پیچھے کیا بھی گھڑا اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا اور بھائی کیے کیسے نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا مولا ان کے ساتھ ہے اللہ اور بس ختم ہو گئے نہیں مولا ہمارے پانچویں امام کی ایک حدیث پڑھی سناوں پھر کیسے وہ ساتھ ہے تمہارے کیسے آجی ادنفر وہ بھائی جو میں لباس اکیلا نہیں کرتے اپنے حبداروں کو سرکار باقی علم فرماتے ہیں فرمایا جو ہم سے محبت کرے ربان اور دل دونوں سے یہ نہیں ہے زبانی کہتے میں مومن ہوں میں حبدار ہوں نہیں بے قلب ہی ولیشان ہی دل سے زبان سے دونوں سے محبت کرے پھر مولا فرماتے وہ سوئلہ مسالتا ولم یقن اندہو جوابا لتلک المسالہ نفسنا فی روحی جوابا لتلک المسالہ جو دل اور زبان دونوں سے ہم سے محبت کرے اور اس بندے سے کوئی ایسا مسالہ پوچھا جائے جس کا جواب اس کے علم سے باہر ہو ہم اس کے کان میں اس کا جواب پھونک دیتے ہیں اور الحمدللہ ہم دل سے دبان سے دونوں سے محبت کرتے ہیں مولا سے جواب وہی پھونکتے ہیں وقالت بھی مولا کی کرتے ہیں شیطان نہیں پھونکتا کہ ہم شیطان کی وقالت شروع کر لیں ضرور پڑھلو ملکر باب آدھے بلند کچھ لطف آیا ہے خوش رہو آباد رہو مولا آپ سب کی عبادت کو بھل فرمائیں بس سے زیادہ پڑھ لیا ہے بہت مختصر شعور پڑھنا ہے اب تک آپ کے لئے پڑھا اب دو جملے دو اور آزاداروں کی خاطر ایک تم میں ہے کہیں جگہ کا مجھے نہیں علم کے کہاں ہے لیکن تحقیق بھی ہے دمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ایمان بھی ہے کہ ہے نشانی بتا سکتا ہوں تم پانی روتے ہو وہ رہو روتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک پردے میں ہاں بس ان کی خشودی کے لئے مرد حضرات سنیں مجھ سے پرسہ سجاد کو دینا میری ماں بہنے بیٹیاں سنیں مجھ سے پرسہ شام والی مخدمہ کو دینا ہاں فضائد کی ہر مجلس میں میری کوشش رہی ہے کہ تمہیں نئی سے نئی باتیں نئی چہتیں نئے کوشش بے نقاف کر کے سناؤں لگا مسائد میں مجبوری ہے میری درد کی وہی کہانیاں ہیں جو چاردہ سو سات سے دھولائی جا رہی ہیں بس میں یاد دھیانی کے دو کے دو جملے کہتا ہوں اور ممبر چھوڑنے لگاؤں میرا پہلا فکرہ بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو آگے شاید مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑھے بہت در لاشے علی کی بیٹی نے ریت میں چھوڑے اور چون سٹھ لاشے محملوں پہ سوار اللہ اکبار میں نے پوری تاریخ بند کر دی ہے اس چون جیسے فکرے میں میں نے کہا بہت در لاشے کربلا کی تبتی ہوئی ریت پہ چھوڑے اور یہ محمل بھی سیدہ دوست مومنوں سوگواروں آزاداروں تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا بہت در محمل کہاں تھے پوری زمانت سے کہہ رہا ہوں لکڑی کے تختے وونٹوں پہ بندے تھے جن پہ پردگیانِ حریمِ اسمت سوار تھی ہاں تو اب یوں سمجھو بہت در لاشے کربلا کی جھلستی ریت پہ چھوڑے چون سٹھ لاشے اونٹوں پہ سوار کیے اب یہ الگ بحث ہے کہ سیدانیوں کی فرمائی سے یا جان بوجھ کے شمر اونٹوں کو مقتل سے لے کے گزرا ان کے ذر بیٹھ کرونے والوں جو بھی سیدانیوں کی لاشوں پہ نظر پڑی مجھے عباس کے عالم کی قسم میں نے یہی پڑھا ہے چون سٹھ کی چون سٹھ بی بیاں مجھے سے اتریں جیسے عباس گھوڑے سے اترہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں مجھے اس کا صلاح مجھے اس کے وارثوں کے پاس موجود ہے بڑی لمبی بات ہے سیدو ویر سیدو اتنا طویل مضمون ہے بھی داکہ ہاں میں نے کبھی زندگی میں رنگا میزی سے کام نہیں لیا اپنی طرف سے کوئی بھرتی کے جملے نہیں بولے صحیح معنوں میں جو کچھ کتابوں میں موجود ہے اگر وہ پڑھا جائے پانچ اشروں میں پچاس مجلس روزانہ گھنٹا گھنٹا میں مسائب پڑھوں اور ویدہ پڑھوں ختم نہیں ہوگا کیونکہ بہتر لاشوں سے ویدہ ہے اور جونسک بیمیوں کا باری باری ویدہ ہے بس ایک ویدہ کا ایک جملہ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں یہاں بھی اس کی آنکھیں موجود کریں گی قبر میں بھی رونے کے لئے کافی ہے کس کا ویدہ یاد دلا رہا ہوں چار سال کی بطول کا ویدہ اور اپنے بابا کے بے سر لاشے سے ویدہ اللہ اکبر ہاتھ دوں اس مخدمہ کے بھی بندے ہوئے تھے بندے ہاتھوں سے بلا تشکی بابا کے لاشے کے پاس آئی زخمی لہجے میں کہا آبتا بابا اب اللہ جانے اس میں کیا تھا یہ حسین کے ممبر کے خلاف کی کسا میں نے یہی پڑھا اکبر کے بابا کے لاش نے دونوں وہاں پھیلائیں بلا تشبیح اپنے بابا کے زخمی سینے پہ گری سکینا جیسے زندہ شخص اولاد کو پیار کرتا ہے بلا تشبیح حسین نے ایک بازو یوں بند کر لیا دوسرا یوں بند کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کافی دیر گزر گئی رونے والوں ختم ہو گئی میری گفتگو ودا ختم ہونا تھا ہو گیا بی بیاں اونٹوں پہ سوار ہو گئیں شمر ملو ان کو اطلاع ملے حسین کی لاش بچی کو نہیں چھوڑ رہی ہاں میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے زندگی ساری کوشش کیا کہ رنگا میزی نہ کروں جو کتاب میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ سناتا ہوں اس حرامی نے چالیس شامی بھیجے کہ زور لگا کے حسین کے بازو کھولو بچی کو اٹھا لو چالیس شامی زور لگاتے ہیں حسین کے ہاتھ ہل نہیں رہے اطلاع ملی نہیں چھوڑ رہا آہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو میری ماں بہنے بیٹیاں بھی دیکھ رہے ہیں تمہارے کلیجے پہ چھوڑی چلے گی مجھ سے ناراض بھی ہونا اس حرامی نے کہا میرے پاس نسخہ ہے ہاتھ چھوڑوانے کا اس نے تادیانہ ہاتھ میں لیا اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں پہ بنات اس بھی مارنا شروع کیا مارتا جاتا ہے کہ چھوڑ دے بچی کو چھوڑ دے بچی کو حسین بازو نے چھوڑ رہا اس کتے نے ایک تادیانہ سکینہ کی کمر پہ مارا تادیانہ لگنا تھا حسین نے بازو نکال لیے آوازہ زینب میری سکینہ پہ ہوش ہو گئی کوئی میری بچی کو اٹھا دے میںpen پہ ممیر بنیس کی کنگا پہ وفال شرک ہے ممیر بنیس کی کنگا وہ تمت چھوڑ دے کبھی پڑ دے بناتن کچھوڑ میں گرات دے باد خمال حضرت شریعت کے لئے دیکھ جائے ہم جو مبانے شرائق ہم نے خصوصا مخلوم شرائق سیاتے عجلہ کاملہ کبھی ہماری لیکن دعاوں کی ایک دعای ہمارے وارس کا جب دور اللہم کن ونیقا لقجد من الحسن سالواتو علیکہ وعلا وعی فی وضی الساوات وفی قدس ساوات من ساوات اللہ لغل نمار ولی محفظ مقاوید منا وصیر مددیل وعینا حد تسمنہو وردہ خطاو وردمتیوہو فی قدس یا رب محمد موال محمد عجل فرجاو لمحمد ربنا تخبر مننا ونکانتا الشمیع الحلیم بجاہ محمد وآل بیت الطیبیت